اب ترتیب دیکھ لیجئے کہ مومن کے سال کا خلاصہ رمضان ہے اور رمضان المبارک کا خلاصہ اس کا آخری اشرا ہے گویا کہ رمضان کا آخری اشرا یہ مومن کے پورے عباداتی سال کا خلاصہ اور نچوڑ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو رمضان احتمام سے گزارتے اور پھر رمضان کا آخری اشرا مزید احتمام سے گزارا کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھیں آپ علیہ السلوات والتسلیمات کے معامولات کی چشمدید گواں ہیں اور یہ ان کا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معامولات سے باخبر کیا چنانچہ حضرت عائشہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اشرے کے بارے میں روایت فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری اشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے سلسلے میں وہ جد و جہد فرماتے وہ کوشش فرماتے جو اس کے علاوہ کبھی آپ سے نہیں دیکھی گئی یعنی اس آخری اشرے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر سال سے اور رمضان کے دیگر دو اشروں سے ہٹ کر کچھ زیادہ محنت اور زیادہ جد و جہد فرمایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری اشرے کو کچھ مزید احتمام سے گزارتے تھے پہلے نمبر پر اپنے عبادات میں اضافہ کر دیتے جیسے میں نے روایت آپ کے سامنے عرض کی دوسرے نمبر پر اپنے گھر والوں کو بھی متوجہ کرتے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری اشرہ آتا تو احی اللیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جا کر گزارتے وَأَيْقَضَأَهْلَهُ اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے ویسے تو گھر والوں کو متوجہ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس سے گزرتے نماز کے وقت تو آپ ان کا دروازہ بجایا کرتے اور یہ صدا لگاتے کہ کیا تم دونوں اٹھو گے نہیں کہ نماز پڑھ لو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا اپنی اولاد کو دین کی تلقیم کرنا اور کرتے رہنا یہ جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جسے آج ہمارا بڑا مذہبی طب تک چھوڑ چکا ہے کہ خود تو نماز پڑھ لے گا گھر والوں کو تلقیم نہیں کرے گا خود تو نیک کام کر لے گا گھر والوں کو تلقیم نہیں کرے گا خود تو دین پہ کاربند ہوگا لیکن اپنی بچیوں کو بے پردگی سے بچانے کے لیے کوئی جدو جہد نہیں کرے گا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا جس کو آپ رمضان کے آخری عشرے میں بڑھا دیا کرتے تھے کہ خاص احتمام کے ساتھ جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہلِ بیت اور کائنات کی ان مقدسترین شخصیات کو عبادات کی طرف متوجہ کیا کرتے اور تیسرا معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے آخری عشرے میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے احتمام کے ساتھ لیلت القدر کو تلاش کیا کرتے کہ لیلت القدر کو معمولی مت سمجھو یہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے گزشتہ امتوں کو اللہ تعالیٰ نے لمبی لمبی زندگیاں دیتے وہ ہزار ہاں مہینے اللہ کی عبادت کرتے تھے اس امت کو اللہ نے زندگی کم دی ہے لیکن کم وقت کا عجر زیادہ رکھا ہے کہ زندگی ساٹھ ستر سال ہے لیکن ساٹھ ستر سال کی عبادت گزشتہ امتوں کے ہزار ہاں برز کی عبادت پر زیادہ ہے اس ایک رات کو دیکھ لیجی لیلت القدر ہزار مہینوں پر بھاری ہے یعنی جو انسان جو مسلمان اس مبارک رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے ہزار مہینوں کی عبادت کا سواب ملتا ہے اور ہزار مہینیں تیراسی سال بنتے ہیں تیراسی اور آپ کا چوتھا معامل آخری عشر کا اعتقاف تھا اعتقاف یہ وہ سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت رہی ہے بدین طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتقاف کیا سوائے ایک سال کے ایک سال نہ کر سکے تو اس کی قضاء کے طور پر اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن کا اعتقاف کیا تھا تو اعتقاف ایک ایسی عبادت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر احتمام کے ساتھ سر انجام دیا کرتے تھے اور اعتقاف کی یہ عبادت بھی در حقیقت لیلت القدر کو تلاش کرنے کے لئے موسیقی